اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کو ایران سے بڑا خطرہ ہے ایران کے منصوبے سے اسرائیل میں خوف و حراس ہے سہنی کمانڈروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود دس یا بیس برسوں میں مکمل طور پر ختم ہو جائے اس حوالے سے ایران نے اپنی جو سیکیورٹی ہے اپنے جو مزائل سسٹم ہے اپنے ڈرونز ہیں ان کو تیزی سے اڈوانس کرنے کا فیصلہ کیا ہے حال فلحال کے اندر آئرش دو نام کا ایک ڈرون اسرائیل کو بھی دکھایا تھا اور سپیسیفیکلی ایران نے آئرش دو ڈرون اس وجہ سے بنایا تھا تاکہ اسرائیل کی تلاویو اور ہیفا جیسے بڑے شہروں کو اڑانے کے لیے وہ ڈرون سپیسیفیکلی بنایا گیا تھا جس نے نہ صرف امریکہ کو دہلا کے رکھا بلکہ اسرائیل نے بھی اپنی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسرائیلی حکومت کی فوج میں ایرانی یونٹ کے کمانڈر نے یہ بیان کیا ہے کہ دوہزار بیس کا ایران دوہزار یا دوہزار دس کے ایران سے مختلف ہے اور کہا کہ ایران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے کہ دس بیس یا تیس برسوں میں اسرائیل کا وجود نہ رہے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج میں ایرانی یونٹ کے سربراہ نے جن کا پورا نام عبرانی میڈیا میں ظاہر نہیں کیا گیا اور صرف ڈی کے حروف سے اشارہ کیا گیا ایک بیان میں ایران کی فوجی طاقت کے بارے میں خبردار کیا ہے رپورٹ کے مطابق ایرانی یونٹ کے سربراہ نے کہا کہ ایران ایک علاقائی طاقت ہے جو ہمارے قرب و جوار میں پروان چڑی ہے اور اسرائیل کے خلاف سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے یہ ملک کئی برسوں سے اسرائیل کی سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے اس سہونی کمانڈر نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک چیلنج ہے جو آنے والے اشرو میں ہمارے لیے زیادہ چیلنج بن جائے گا دو ہزار دو ہزار دس دو ہزار بیس کے ایران سے اب ایران بلکل مختلف ہے اس بارے میں یہ مناسب کاروائی کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے نظریات کو منظم کرنے ہم فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپریشنل منصوبہ بندی عمل میں لائی جا سکے اور ضروری اصلحات سر انجام دی پائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس چیلنج کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ چیلنج اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ہمیں اس چیلنج کے سائز کے مطابق بجٹ اور انفرسٹرکچر کے ساتھ طویل مدتی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہوگی ایران یورٹ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران ہمیں کئی سطحوں پر چیلنج کر سکتا ہے سب سے پہلے جوہری توانائی کی کوششوں میں دوسرا ہتھیاروں کی ساتھ جو ہمارے اردگرد آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ لبنان میں حزباللہ ہو یا لبنان میں اس تحریک کی مجودگی کے قیام کی خواہش یا عراق یا یمن میں شیعہ ملیشیاز کی حمایت یا غزہ میں تحریک جہاد اسلامی کی حمایت اور تیسرا یہ کہ ایران ہمارے تمام دشمنوں کو ہتھیار فوجی ساز و سمان آلات اور ٹکنالوجی کا سب سے بڑا اور خطرناک برامت کندہ ہے